جو آپ کو دکھایا گیا ہے جو پڑھایا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اپرچنیٹی ملی تو وہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا نا ان کو ایڈوکیشن کی فسیلیٹی بھی ملی ان کو اپنی فادر کی سپورٹ بھی ملی جو آپ وہیں ہوتی ہیں یہ مسلمانوں کو کمدور کر رہی ہیں بس اور کوئی انت کوئی کسے پر ظلم نہیں کرتا میں نہیں مانتا رول پلے کر رہے ہیں آپ صرف باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں تو بھائی پاکستان کا کہنا ہوتا ہے کہ جمہو کس میر میں تو بہت زیادہ جلم ہو رہے ہیں وہاں پر لوگ کوئی پاس کام نہیں ہے مطلبہ لوگوں کو کھانے کو نہیں دیا جا رہا ہے آرمی وہاں پر جلم کر رہی ہے لیکن حقیقت سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اب ریسنٹلی ہے کہ یہاں پر کیس نکل کر آ رہا ہے کہ ایک ٹیلر کی لڑکی نے پڑھ کر دوستو جمہو کس میر سے جج بن گئی ہے وہ اب اس پر پاکستانیوں کے ریاکسن آپ دیکھئے کہ پاکستانی کیا مانتے ہیں کہ سچ میں انڈیا میں یہ سب ہو رہا ہے کس میر میں یا پھر ان کے اول جلول آپ کو ریاکسن دیکھنے کو ملیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھئے اور پھر آپ اپنے ریاکسن بھی کمنٹ میں جرور بتائیے سائے ملک بھارت میں اگر ہم بات کریں تو جمہو کشمیر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے وہاں پر ایک چھوٹے سے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی جو ہے انہوں نے تاریخ رقم کی ہے پہلی ہندوستان کی عدلیہ کی جج بنی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا دکھایا گیا کہ وہاں پر جو ہے خواتین کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہاں کی جب خواتین کو امپاور کیا جاتا ہے وہاں کی بچیاں جب پڑھ لکھ کر آگے سامنے آتی ہیں عدالتوں میں جج بنتی ہیں تب ہی ہمارا میڈیا کیوں نہیں دکھاتا کیوں نہیں بتاتا دیکھیں فرسٹ افال جو آپ کو دکھایا گیا ہے جو پڑھایا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ کسی مفتی صاحب کے پاس نے کسی نے کوئیسٹن بھیجا تھا کہ روزوں کے دوران کیا مطالعہ پاکستان پڑھنا جائز ہے تو انہوں نے کہا یہ بڑا جیب سا سوال ہے کیا مطلب آپ کا انہوں نے کہا دیکھیں مطالعہ پاکستان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب جھوٹ ہی تو لکھا ہوا ہے تو جب آپ اپنے لیٹریچر میں یا اپنی قوم کو ویف کو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بند کریں اب اس میں جہاں تک ویمن ایمپاورمنٹ کی بات ہے اور اس میں ساری دنیا میں موو ہے صرف انڈیا میں نہیں ہے اور انڈیا اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے آپ صرف باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کشمیر ہے یا کوئی اور ان کا راجستان ہے اس میں دیکھیا ان کی جو اپنی ایمپاورمنٹ ہے ویمن کی وہ بہت زیادہ ہے تو پاکستان اس کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے ابھی اور اس کو فوکس کرنا چاہیے باتیں کام کرنی چاہیے اور عمل کچھ کر کے دکھانا چاہیے سر آپ دیکھیں یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ ایک ٹیلرنگ کے گھر سے تعلق رکھنے والی بچی جس کا باپ جو ہے وہ درزی تھا ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا اسے شروع میں پڑھنے لکھنے میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دیفنیلٹ اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کی فیسا فورڈ نہیں کر پا رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا اور آج اس بیٹی نے جو ہے میں کہتی ہوں تاریخ رکم کر لی ہے کہ ہندوستانی عدلیہ میں وہ جج بن گئی ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین کو دبایا جاتا ہے ان کو ان کے رائٹس نہیں ملتے ان کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں اگر جمع کشمیر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیسے ایک معمولی سے درزی کی بیٹی جو ہے آج ایک عدلیہ میں جج بن گئی بیٹھ گئی ہے دیکھیں اگزیجریٹڈ جو کلپس ہیں نا اس کے اوپر مجھ جائیں میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں جو اگزیجریٹڈ ہوتی ہیں یہ جب دو ملک آپس میں اندھی سٹیٹ آف وار ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی اگزیجریٹڈ زاہر کرتے ہیں لیکن وہ اگزیجریٹڈ کہاں تک کام آئے گی وہ آپ کو جب فیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے جیسے ایک لڑکی ہے عام سے گرسی ہے اور وہ جج بن گئی ہے تو دیکھیں یہ فیکٹس ہیں آپ جتنا برزی پرپوگیٹ کر لیں کہ وہ وہاں پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز سامنے آئی ہے آپ اس کو فیس کریں اس کو قبول کریں اور اپنے ملک میں اپنی جو بیٹیاں ہیں اپنے جو آپ کی عورتیں ہیں ان کو امپاور کریں ستتر سالوں سے تو ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے یہی دکھایا جا رہا ہے اور اسی مسئلے کو لے کر ہم انڈیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہاں سے بیان بازی ہوتی ہے یہاں سے بیان بازی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان انڈیا کہتا ہے کشمیر بنے گا ہندوستان اور ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر پاکستان کی شاعر آگیا ہے دیکھیں وہی میں بات دوبارہ سے آپ کو رپیٹ کروں گا کہ اس وقت جو انڈیا کی لیڈرشپ ہے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ایک بڑا میڈیم گھر سے وہ خود بھی جو پرائیم منسٹر اس وقت ہے وہاں پہ وہ بھی ایک بڑا چھوٹے لیول کے گھر سے ہے اور اس نے دیکھیں دنیا کو حیران کر دیا جس طرح کے وہ چیزیں جس طریقے سے وہ لیڈ کر رہا ہے ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں تو ہم میں وہ کپیسٹی نہیں ہے ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے ہمارے حکمرانوں میں بھی ان کو چاہیے کہ اس کو ہی کام از کام فالو کر لیں حالانکہ مارڈل رول مارڈل تو بہت سارے ہیں لیکن اٹلیسٹ آپ چلیں ابھی جو پرائیم منسٹر وہاں کا اس کو فالو کر لیں جس طریقے سے وہ جس رفتار سے انڈیا کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت وہ آپ تو بالکل ایک پرسنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں چھوڑیں عملی اقدام کچھ کریں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کس سے بیلونگ کرتا ہے اور کس کے ساتھ جانا چاہیے دیکھیں کشمیر کشمیریوں سے بیلونگ کرتا ہے جو اس کے نیٹوز ہیں ان کو رائٹس ملنے چاہیے وہ جس جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں دیکھیں یہ تو پولیٹکس ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے آپ اس سے تھوڑا سا اوپر اگر جا کے سوچیں تو انڈیا اور پاکستان اپنی جگہ پہ ان کے جو انہوں نے ٹیرٹریز پہ اکوپیشن کی ہوئی ہے وہ تو ظاہر انہوں نے کی ہوئی ہے دونوں نے انڈیا نے بھی کی ہوئی ہے پاکستان نے بھی کی ہوئی ہے لیکن اب کشمیریوں کو تو ناسنب کریں ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہ ان کو دیں جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ ان کو دیں رائٹس آپ بات کریں رائٹس کی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے اس کو تو رائٹس مل رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آئی ٹی حبز ہیں وہاں کی خواتین کو جس طرح امپاور کیا جا رہا ہے وہاں پہ میگا جاپ فیر کروائے جاتے ہیں وہاں پہ سوفٹ ویر جو حوالے سے کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ امازون کی فلوٹنگ سرویسیز ہے وہاں پہ فائیو جی چل رہا ہے تو جمہو کشمیر میں تو سب کو رائٹس مل رہے ہیں لیکن آزاد کشمیر کے سامنے آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں روٹی کے لیے مر رہے ہیں آئے دن آزاد کشمیر کے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوتے ہیں احتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں جی کارگلز کر دو کھول دو ٹوٹے رشتے جوڑ دو اور انڈیا کشمیر کو لے کر اتنا کانفیڈنس ہو گئے جتنا کام انہوں نے جمہو کشمیر میں کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی فوجی کاروائی پاکستان پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر خود با خود وہ انڈیا میں ازام ہو جائے گا دیکھیں پاکستان میں آپ کشمیر کی بات کر رہی ہیں پاکستان کا جو واقعی صوبے ہیں وہاں کس صوبے کے حالات آئیڈیل ہیں کسی کے بھی نہیں ہیں آپ جہاں کھڑی ہیں جس شہر کے اندر سب سے پنجاب ہے پنجاب میں لاہور ہے سب سے آئیڈیل سٹی تو یہ ہے تو یہاں کا حالات اچھے ہیں آئیڈیل ہیں بالکل بھی نہیں ہیں کیا پڑھ رہے ہیں میں میڈیا سٹیڈیز کر رہا ہوں بیکن آؤس سے زبردست اور آپ میں سٹیڈیز کر رہا ہوں بی بی اے کر رہا ہوں یو سٹی پی سٹیڈیز اچھا کشمیر کے بارے میں اگر آج بات کریں ہم خاص کر جمہو کشمیر تو جمہو کشمیر کے بارے میں آپ کے کیا پوائنٹ آف یو ہے کیا سن رکھا ہے کیا جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ دیکھیں ہمیں تو بچپن سے یہی بات پڑھائی گئی ہے سنائی بھی گئی ہے کہ کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے لوگ بہت اپریس ہو رہے ہیں بہت زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے جو کہ کئی حد تک یہ بار ٹھیک بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو فسیلٹیز بھی مل رہی ہیں جیسے باقی شہروں کے لوگوں کو مل رہی ہیں جیسے لاہور کے لوگوں کو جو جو فسیلٹیز اویلیبل ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اس میں زیادہ میڈیا کا قصور نہیں اس میں زیادہ لوگوں کا قصور ہے کہ وہ اس چیز کو ایسے نشر کرتے ہیں ایسے شایع کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ صرف ایک نیگیٹیو ایمیج چیز کا دکھاتے ہیں تو ای ٹھیک دیکھنگ اور پوزیٹیو ایمیج بھی اس کے ساتھ ساتھ دکھانا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے ہمارے اگر سوشل میڈیا کی بات کریں یا پاکستان کے مینسٹری میڈیا کی بات کریں تو یہی سننے میں آتا ہے یہی ہمیں دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جمہو کشمیر میں رہنے والی خواتین پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں انہیں بہت زیادتی کی جاری ہے انہیں ان کے رائٹس نہیں ملتے انہیں جو ہے دبایا جاتا ہے لیکن آج جمہو کشمیر کے نوشہرہ کے شہر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے بھاونا نامی ایک کشمیری لڑکی ہے جس نے تاریخ رقم کر دی ہے ایک انڈین عدالت میں جج بن گئی ہیں اور مزے کی بات یہ کہ وہ ایک بہت ہی لور کلاس فیملی سے بیلونگ کرتی تھی ان کے جو فادر ہے وہ ٹیل ونگ کا کام کرتے تھے شروع میں انہیں پڑھنے میں لکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے والدین انہیں تمام تر سہولیات دی انہیں پڑھایا اور آج ان کے جو انتھکن محنت ہے وہ رنگ لے آئی ہے اور عدالت میں ایڈیوکیشن کی فیسیلیٹی بھی ملی ان کو اپنی فادر کی سپورٹ بھی ملی اس کے بعد ان کو ایک ٹرسٹ ملا جو کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ان کو ایک اپنے پیرنٹس کا ٹرسٹ ملا ایک سوسائٹی سے بشک ٹرسٹ ملا یا نہ ملا لیکن اپنے گھر سے ان کو ضرور ٹرسٹ ملا کہ جس وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکلی انہیں اپنی ہائر ایڈیوکیشن کو کنٹینیو کیا اور آج ماشاء اللہ وہ ایک جج بن گئی ہے جو کہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے ان کی دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں پر خواتین کو رائٹس نہیں ملتے ان کے ساتھ زیادتی ہیں اور ہیں اگر وہاں پہ سچ میں ایسے ہو رہا ہے تو کیسے ایک کشمیری لڑکی جو ہے وہ انڈین عدالت کی جج کیسے بن سکتی ہے دیکھیں آپ کو بھی اس بات کا بہتر پتا ہوگا کہ جب اس سوسائٹی میں کوئی بھی جب ایک ایمیج کسی کی چیز بارے میں قائم کر لیا جاتا ہے تو وہ ایمیج تہرتا ہی ہے اب آج اگر کسی بھی ملک کے بارے میں یا ہم لوگ کسی بھی شہر کے بارے میں کوئی ایمیج قائم کریں گے وہ اگلے پچاس سال تک وہ ایمیج وہی اسی طرح ہی رہے گا تو یہ ہماری مین سوسائٹی کا ڈرابیک ہے کہ جو ایمیج ہماری سوسائٹی قائم کر لے دی کسی بھی انسان کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ ایمیج اس کا سٹے کرتا ہے اسی طرح میرے خیال سے جمہو کشمیر کی بھی بات ہے کہ اس کا ایک نیگیٹیو ایمیج دکھایا گیا ہمیشہ سے لوگوں کو اور ایک نیگیٹیو ایمیج ہی ڈسکس کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ہی اب اس کا نیگیٹیو ایمیج ہی ڈسکس کیا جاتا ہے اور کوئی بھی پوزیٹیو ایمیج یا کوئی بھی اگر وہاں سے پوزیٹیو نیوز آئے بھی اس کو ویسی اپریسیشن نہیں ملتی جیسی اس کو ملنی چاہیے اب دیکھیں نا کہ ستتر سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے یہ کلیم کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا ٹوٹ آنگ ہے اور کشمیر بنے گا ہندوستان اور پاکستان یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارع ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان لیکن کوئی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آخر میں کشمیری کیا چاہتے ہیں اب دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے لیکن آج پاکستان کے میڈیا نے یہ خبر کیوں نہیں چلائی کہ وہاں پہ جو ایک کشمیری لڑکی ہے وہ انڈیا کی قدالت میں جج بن گئی ہے اس لیے کہ وہاں پہ یہی وہ زیادہ شو کرتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے اب وہ یہ کیسے پرموٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک وومن بن گیا اگر یہ کیسے پھر وہ کہنے گے کہ وہ اس کو پاکستان کا ایک بارٹ بنائیں کشمیر کو جب وہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ آگے بھڑھ رہے ہیں وہاں مومنز کو چانس مل رہا ہے کشمیری اگر آپ کو پتا ہو تو پچھلے دنوں وہاں پہ جو ہے میگا جاپ فیر کروایا گیا جہاں پہ انڈیا کے جتنی کمپنی سی جتنے بڑے بڑی کمپنی سی وہ وہاں پہ آئیں اور جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو ہے نوکریاں دیں وہاں کے نوجوانوں کو نوکریاں دیں آپ نے کبھی پاکستان میں دیکھے اگر میں پنجاب اور لاہور کی بات کروں کہ یہاں پہ کوئی میگا جاپ فیر لگایا اور جس میں پاکستان کی تمام بڑی کمپنیز آئیں اور نوجوانوں کو جو ہے نوکریاں کے موقع دیں بلکل بھی نہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ آج کل جوب کے کتنے برے حالات ہیں ہر جگہ جوب کے برے حالات ہیں کہیں بھی آپ چلے جو وہاں پہ جوب آپ کو نہیں مل رہی انتہائی کالیفائیڈ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جوب کی تلاش میں صرف اور آج کل ایڈیوکیشن کی بھی اتنی قدر نہیں کی جاری جن کے پاس اچھی ڈگریز اچھی مہنگی ڈگریز بھی ہیں ان کی بھی قدر نہیں کی جاری صرف رشوید کی بیس پہ لوگوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جس کا کوئی کانٹیکٹ ہے جس کی کوئی سوشل سٹینڈنگ ہے سوسائٹی میں بس وہی آگے بڑھا ہے یہ جو حفوائیں ہوتی ہیں یہ مسلمانوں کو کمدور کر رہی ہیں بس اور کوئی ہیں کوئی کسے پر ظلم نہیں کرتا میں نہیں مانتا اگر میں کسی نہ زیادتی کریں گا اس میں منوں اللہ تعالیٰ روز آب آلے گا میں نہیں مانتا کشمیر جو ہے یہ صرف ایک سیاسی سیاسی ایک پرابو گانڈا ہے جڑا کہ اسلام دشمن جڑے لینا وہ مسلمانوں نے مسلمانوں نے خلاف ایک نقصان پچا رہے ہیں نہول کوئی گال نہیں تاکہ اے طاقت نہ بن جائے آیا تاکہ ساڑا پاکستان جڑا ہے یہ اسی عزاز نہیں ہے گا آجے اب یہ برطانیہ نظام ہے بیرونی مداخلہ جاتا ہے ختم نہیں ہوگی اسی کامیاب نہیں ہو سکے گے جڑے ملک دے باہر نے وہ طاقت گمانڈیج نہیں ہے تاکہ مسلمانوں نے کمدر کیتا جائے تاکہ مضبوط ایک طاقتور قوم نہ بنتا گئے یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جمہو کشمیر میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا یہ تمام افوائیں ہیں پرابو گانڈا ہے پرابو گانڈا ہے میرے خیال میں اگر ایسا ہے یہ ایک طاقت ہے میرے اپی حساب لے لگی اوہ اسباب دی بنیاد ایسا کر رہے نہیں جسنا ہم مسلمانوں نے نقصان پیچارے نے فرستین دے بیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور پاکستان بنانا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکے گا پاکستان نہیں آزاد ہویا تو پاکستان کی میں کشمیر آزاد کروانا ہے اسباب نہ نہیں ہوئے گا ہاں اللہ دی رحمت نہ ہوئے گا مجھے سمجھ میں آتی کہ کشمیر آزاد کروانا کرنا کیا ہے ہم سے ہمارے پہلے چار صوبے تو سنبھالے نہیں جا رہے میں بیان کر دی ہے نا میں آیا تک ساڑے ایک صوبے جبھی آمن نہیں ہے گا آیا تک سایہ امریکہ ہم پہ سوار پاکستان زمین کا نشان ہے جنہی دیر تک امریکہ سایہ ختم نہیں ہوئے گا یا اللہ تعالیٰ لو امریکہ فراؤنو اللہ نے ایک بچہ مالے سے اللہ تعالیٰ ان سزا دے سکتے ہیں لیکن ہاں کیا نہیں اے ٹیلے دے رسید راز کی تیسرہ امریکہ دے رسید راز ہے امریکہ کی یہ حکم رامنی انڈیا کے اوپر کیوں نہیں چلتی پاکستان بین کیوں چلتی ہے انہیں تعلقات بناتے ہیں امریکہ دے انڈیا آپ سے تعلقات دے کہ اسی مسلمانوں کو کم دور کرنا ہے مسلمانوں کو نقصان بچانا ہے لیکن پاکستان زیادہ تو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ان پر تو ظلم نہیں ہوتا ان پر نہیں ظلم ہوتا وہ امن میں ہے لیکن انہیں کانون ہے اگر انہیں اپنا بندہ بھی ہوئے تو اور نہ وہ سلوک ہے اور نہ ہی سلوک ہے اب آپ یہ دیکھیں ہمیشہ یہی چورن بیچتے رہے کہ جمعو کشمی میں بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں کی خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے ازمہ دھری کی جا رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک ٹیلرنگ کے تعلق رکھنے والی آدمی جو درزی کا کام کرتا تھا اس کی بچی جو ہے وہ پڑھ لکھ کر ہندوستان کے عدلیہ میں جج لگ گئی ہے کتنی بڑی مثال قائم کیا انہوں نے پاکستان میں کسی ہندوستانی کو پاکستان کے عدالت کا جج بنایا جا سکتا ہے یہ ویڈیو تھا آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے اگر آب ہی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو سیئر کیجئے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سری رام ہم سبسکرائب کیاasyو سبسکرائب strategic sized اینجا توقع作 شروع موسیقا 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 موسیقا